اسلام علیکم ناظرین صبح بخیر اس وقت صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور آج میں صبح صبح میں نے کلک کیا بلوگ بڑھاؤں کیونکہ میں نے بھی مہا دویا سب کو دانوان برش کی ہیں تو میں آپ کو اپنی سکن دکھانا چاہتی تھی یہ دیکھیں میں نے بھی کوئی مرسٹرائزر اس پر نہیں لگایا بہا آپ چہرے پر میرے گلو اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تب ہر سکن فریش فریش تھی ہے اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ میں ایک ماسک یوز کر رہی ہوں کورین ماسک آپ سے اکسر نام سننا ہوگ اور یہ کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں بھی اور آپ کو اس پر چہر میری چہرے پر گلو نظر آئے گا اور آپ دیکھیں کوئی سوائی یہ ملزمہ کے آگے آپ کوئی دام کبا کچھ نہیں ہے تو وہ جو کولین ماسک ہے اس وہ کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو وہ طریقہ طریقہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گی ہم انٹرو لمبا نہیں کریں گے بس مجھ آپ کو صبح صبح اپنی سکن دکھانی تھی فریش واتر واش ہے میرا فریش اس وقت اور اب ہم چلتے ہیں انٹرو کو کم کرتے ہیں اور چلتے جلی سے بناتے ہیں کوریان فیس ماسک دیکھیں چل بڑے مسئلے ہوتے ہیں کوئی نا کوئی تیرا یا کچھنا کچھ ہوتا ہے اچھ ہی طرح یہ واش کر دینے واش کرنے کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر اس کو اور اس کو اپنے رکھ دینا ہے کچھ را کچھ را کچھ را آرہا ہے کچھ را بھی بھی آرہا ہے سبور واش کرنا ہے اس کا مطلب اس کو راس اور انس کرلوں اچھ ہی طرح واش کرنا ہے تو اچھ ہی طرح واش کرنا ہے اپنا کچھ را کچھ را اوپر آئے دوبارہ پانے ڈالے گا اس کو آپ کیا کرنا آپ اپنے بھگو کے ہم رکھ دیں گے یہ صاف ہو جائے یہ کیا چیز بس بار بار آلیا اس میں چک تو کریں اس کو آپ پس بھگو کے راگیں اور یہ جسی دیکھ رہا ہے اچھا ہے میں اس کو بھگو رہا ہوں صبح ابھی ساتھ بج رہے ہیں یہ بھگا رہے گا یہ شان ساتھ دنے تک میں اس کو نہیں کروں گی نیکسٹ سٹپ کریں اس کے ساتھ تو اس کو بھگنے گا اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے رائس بھگو کے رکھتے صبح ان کا ہم بنا لیں گے پیسٹ چاہے آپ چاول کا پانی لے لیں پانی کا بوائل کر کے وہ پانی لے لیں چاول کا پیسٹ لے لیں چاول کا آٹا لے لیں پاوڈر اس کو بھولتے ہیں یا آپ رات کے بچے بے چاول اگر آپ کے پاس بڑے ہیں جو بچ گئے ہیں جو آپ کچرے میں چلے جائیں گے ان کو نہ پھیکیں ان کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو ہم یوز کریں گے ماسک کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے ہوں گی جس میں ہمیں ہنی ہنی ہم یوز کریں گے کیونکہ ہنی جو ہے ایک طرح سے ہمارے سکن کو بائن کرتی ہے سکن کے ٹائٹننگ کا بھی کام کرتی ہے اور ایک طرح مویسٹوریزہ کا بھی کام کرتی ہے یہ میں پاس ہنی ہے یہ میری اور ساتھ میں ہم یوز کریں گے کافی کافی آپ سب کو پتا ہے کہ بلڈ میں سرکولیشن بڑھاتی ہے آپ کے سکن کو اور ریفریش کرتی ہے ریجوونیٹ کرتی ہے اور کافی کے ساتھ ساتھ ہم کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے یہ بھی رائز کے ساتھ جب ملتا ہے تو یہ آپ کے چائرے کو اور گلوئی اور گلاس جیسی سکن کو مدد دیتا ہے تو ہم یہ کریں گے ان سب چیزوں کو لے کے مکس کریں گے اور ایک اپنا اچھا سا پیارا سا مزے کا پیسٹ بنا دیں گے تو یہ جب ہم ان کو کریں گے ون بائی ون مکس تو سب سے پہلے میں لے لوں گی اس میں کافی کافی آپ کو اسی بھی لینے جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلبل ہے وہ آپ نے لے لینی ہے کافی یہ میں جوز کریں ہاف ٹی سپون اب میں لوں گی ہنی یہ میرے پاس میری دوست کرگستان کی فرنٹ تھی اس نے مجھے یہ ہنی دیا تھا اس میں تھوڑا سا نیچے یہ ویکس بھی ہے میں اس کو تھوڑا سا لوں گی ہاف ٹی سپون یہ میں نے لے لیا اب میں اس کو ڈالوں گی مکسچر کے اندر اور آستہ آستہ ان سب چیزوں کو مکس کرنوں گی تاکہ اچھا سا یہ پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں آپ کر رہی ہیں ان کو مکس سٹیپ بائی سٹیپ اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر اچھا سا بن گیا ہے اس مکسچر کو میں اپنے چہرے پر لگاؤں گی جو باقی پر جگہ میں فرچ میں رکھ لوں گی اور میں اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرتی ہوں تاکہ میرے چہرے کے اچھی طرح گلاس سکن لگے اور میرا چہرے اچھا مویسٹرائز بھی رہے اور میرے چہرے پر ایک فرم اور ٹائٹ سکن بھی رہا تاکہ جو میرے رنکلز ہیں اسپیشلی وہ لوگ جن کے ہلکہ ہلکے بھی رنکلز آ رہے ہیں آئیز کے قریب ماتھے کے اوپر اور سمائل لائنز بن رہی ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہیں اسپیشلی یہ ہنی جو ہے یہ آپ کے سکن کو ٹائٹ کرے گا اور آپ کی جو فائن لائنز ہیں ان کو سٹرنھن کرنے میں مدد دے گا وہ کوشش کرے گا کم سے کم آپ کے چہرے پر یہ رنکلز بنیں تو یہ ماس ضرور ٹائے کریں ہفتے میں دو دفعہ سب سے پہلے تو آپ نے ٹیشو لے کے آپ لگا لیں اپنے شرٹ کے اوپر تاکہ آپ کے کپڑے کن دیں نہ ہو بیسٹ ہے کہ آپ گھر کے کپڑے پہن لیں اور ان پر پھر آپ ماس لگائیں بال اچھی طرح آپ باندھ لیں بال باندھنے کے بعد چہرہ اچھی طرح ساف کر لیں فیس واش کرنا ہے فیس واش کر لیں جو بھی آپ کو سکن کو سوٹ کرتا ہے سکن آپ کی ساف نیٹ کلین اور ٹائڈی ہونی چاہیے اس کے اوپر کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے اب آستہ آستہ ہم چہرے کے اوپر یہ ماسک لگانا شروع کر دیں گے بسم اللہ دیکھیں میں ماسک لگانا شروع کر دیا میں نے چہرے کے اوپر تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چہرے پر ماسک لگا لیا ہے اچھی طرح چہرے کے اوپر جب یہ ہلکا ہلکا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اوپر میں ایک کوٹ اور لگا لوں گی تھوڑا سا ایک لیئرنگ اور میں کر دوں گی اس کے اوپر اور اس سے یہ ہوگا کہ اچھا ڈبل ایفیکٹ ایک طرح سے آپ کے چہرے پر آ جائے گا تو میں اب یہ ایک دفعہ ایک لیئر اور لگا رہی ہوں اس کی ماسک کی چہرے کے اوپر ہلکے جب ہلکا ہلکا یہ ڈرائی ہوگا تو ایک لیئر میں اس کے اوپر اور لگا لوں گی تو اچھا جی اب ہم آ گئے ہیں واش روم میں میرا چہرہ تھوڑا تھوڑا کھچنا بھی شروع ہو گیا ہے ٹائٹ ٹائٹ سا مجھے لگ رہا ہے ٹائٹ 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 ٹیٹ ٹائٹ آیسٹ کھیر کھیر ٹائٹ مزے کا بہت فلایور ہے آپ نے کھانا ہے تو کھا لیں لگانا ہے تو مسک کے لقی اب میں اچھا میرا لگا میں اس کو اگ دم نہیں ہوئی تاروں گی ہلکے ہلکے ہالکے ہاتھوں کو گیلہ کروں گی اس سے یہ کی بتائیں پانی ہاتھوں پر لگایا بلکل آستا آستا اس کو لیکن میں ایسے رب کروں گی فیس پر کیونکہ یہ جو میرے پاس رائس جو تھا اس کو ایک طرح سے ایک سفولی ایٹ بھی کرے گا میری سکن کو تو میں اس کو آستا آستا سکن پر رب کروں گی سکن کو سارے کو ملتی رہی ہوں اٹلیس پانچ منٹ تک تو آپ چہرے کو ملتے ہیں اب میں کہہ کروں گی میرے ہاتھوں پر آگئے میں پورا چہرہ واش کر لوں گی اچھا تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے گرم پانی سے نہیں کرنا ابھی میں واش آپ کے سامنے کروں تو آپ کو ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آستا آستا اس کو رائے کر لوں گی چہرے کو میں مکم کریں گے آپ کو میری سکن دیکھیں کریں گیا گلو کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ ہے جو کھلاس سکن کی ضرور آپ ٹرائے کریں ابھی میرے پاس جو بچ گیا ہے جو مسالہ جو میں نے بنایا ہے وہ میں پریج میں رکھ لوں گی اور میں ہفتے میں اس کو دو دفعہ یوز کرتی ہوں اور ماس میں میں نے چہرے پہ لگایا وہ اپنے ہاتھوں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ بھی بہت گرو کریں گے آپ دیکھیں میں ہاتھوں میں بھی لگاتی ہوں آج میں نے نہیں لگایا یہ ہاتھ میں آپ کیلئی سے پیس پہ لگایا لیکن میں اس کا ہاتھوں پہ پیروں پہ اور چہرے پہ ضرور لگاتی ہوں تو ضرور لگائیں ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ آج کا ٹیٹوریل کیسا لگا ضرور بنائیں فیس ماسک کورین فیس ماسک کوئی مشکل نہیں ہے سمپل چاول چاہیے چاہے وہ آپ پانی لے لیں چاہے وہ آپ پورات کے بچے میں چاول لے لیں یا آپ پاورڈر لے لیں رائز پاورڈر لے لیں جو چیز آپ کے پاس دھر میں اویلبل ہے وہ یوز کرنی ہے پریشان بلکل نہیں ہونا گھرانا بلکل نہیں ہے آپ نے ان تینوں چیزوں میں سے جو اویلبل ہے وہ نہیں ہے اس میں ہنی ڈالیں اس میں کافی ڈالیں اور دیر یو گو یہ آپ کی گلاس سکن آ جائے گی تو نیکسٹ ولوگ کے لیے اجازت دیں جن جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اپنی سبسکرائب مائی چینل کمنٹ لائک شیئر ضرور کریں اپنے پرنٹس کے ساتھ اور اگلے ولوگ کے لیے اجازت دیں تب تک کے لیے اجازت دیں سب اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ بائی